بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی ان ابی حریرتا قال یہ مشکات المسابیح کا صفحہ نمبر چار سو سینٹالیس ہے اور بابو فضل الفقراء وما کانا من عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری فصلہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الفقراء الجنت قبل الاغنیائے بخمسے مہتے عام نصف یوم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقراء اغنیاء سے پانچ سو سال یعنی نصف یوم پہلے جنت میں داخل ہوں گے اب ایک شبہ آپ کو یہ ہو رہا ہوگا کہ کہہ رہے ہیں پانچ سو سال اور اس کا مطلب بتا رہے ہیں یعنی نصف یوم آدھا دن تو اس کی وجہ کیا ہے تو آپ نے یہ پڑھ لیا ہوگا کہ آخرت میں جو ایک دن ہوگا وہ ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَإِنَّا يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَا كَعَلْفِسَنَ مِمَّا تَعُدُّونَ یعنی تمہارے رب کے نزدیک ایک دن ایک ہزار سال کی طرح سے ہے اس میں سے جو تم دنیا میں شمار کرتے ہو تو گویا وہ ایک دن دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا تو اب آدھا دن کتنے کے برابر ہوگا پانچ سو سال کے برابر تو یہاں دونوں چیزیں بتا دی دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو وہ پانچ سو سال کے برابر ہوگا اور آخرت کے لحاظ سے دیکھیں گے تو آدھے دن کے برابر ہوگا تو فقراء اغنیہ سے پہلے جنت میں جائیں گے اب یہ نشف یوم پہلے بھی کہہ سکتے ہیں تو آخرت کے لحاظ سے ہوگا اور پانچ سو سال پہلے بھی کہہ سکتے ہیں یہ دنیا کے اعتبار سے ہوگا اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اب اس حدیث سے ایک شبہہ یہ ہوتا ہے کہ جو فقراء ہیں وہ اغنیہ سے افضل ہیں اغنیہ میں انبیاء بھی ہو سکتے ہیں تو اب اس سے یہ لگتا ہے کہ فقراء ان سے بھی افضل ہوں گے حالانکہ ایسا نہیں ہے اس لیے کی انبیاء یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں غیر نبی کسی نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے افضل ہونے کی بات تو دور کی ہے تو یہاں یہ انبیاء پر فضیلت بیان کرنی مقصود نہیں ہے بلکہ فقراء اور اغنیہ میں فرق بتانا مقصود ہے کہ فقراء اور اغنیہ میں فرق یہ ہوگا کہ فقراء اغنیہ سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے ایک شبہہ رہ جاتا ہے کہ آپ نے پہلی فصل میں یہاں پڑھ لیا ہے کہ چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے چالیس سال پہلے اور یہاں پانچ سو سال پہلے کی بات ہے تو آپ وہ کلمات میں غور کریں گے تو معلوم ہوگا وہاں کیا لکھا تھا اِنَّا فُقْرَاءَ الْمُحَاجِرِينَ اِنَّا فُقْرَاءَ الْمُحَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَى الْجَنَّتِ بِأَرْبَعِينَ خَرِیفَةِ یہ تھا نا تو فقراءِ مُحَاجِرِينَ جو ہیں یہ سبقت لے جائیں گے جنت میں پہلے داخل ہوں گے اغنیہ سے تو اغنیہ کون سے مراد ہے وہی اغنیہ جو محاجرین ہیں تو محاجرین میں دونوں طرح کے ہوئے فقراء بھی اغنیہ بھی تو جو فقراءِ محاجرین ہیں وہ چالیس سال پہلے اغنیہ محاجرین سے جنت میں داخل ہوں گے اور پانچ سو سال پہلے بھی داخل ہوں گے دوسرے اغنیہ کی بنسبت چونکہ محاجرین کی فضیلت ہے تو اس میں فرق کم ہوگا اور جو دوسرے اغنیہ ہیں تو یہ محاجرین فقراء ان سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے تو پانچ سو سال کی روایت بھی اپنے جگہ درست ہے اور جو چالیس برس کی روایت ہے وہ بھی اپنے جگہ درست ہے تو یہ فرق ہوا اغنیہ میں اغنیہ کچھ محاجرین ہیں اور کچھ غیر محاجرین ہیں تو اسے روایت کیا اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہمہ احینی مسکینہ اے اللہ تو مجھے مسکین کے طور پر حیات عطا فرما احینی مسکینہ تو مجھے مسکین کی زندگی عطا فرما وعمتنی مسکینہ اور مسکین کی موت عطا فرما وحشرنی فی زمرت المساکین اور مجھے مساکین کے زمرے میں مساکین کی جماعت میں اٹھا فقالت عائشتو لما یا رسول اللہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے یعنی آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں آپ تو سب سے افضل ہیں اشرف ہیں آپ خاتم النبیین ہیں تو آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ مسکین کی زمرے میں اٹھا اور مسکین کی موت عطا فرما مسکین کی تزندگی عطا فرما قال حضور نے ارشاد فرمایا انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائهم باربعین خریفا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین اپنے اغنیہ سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے تو یہ مسکین کی فضیلت ہے اس لئے اس طرح کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے یہ دعا کرنا بھی انہی کی فضیلت کو بتانے کے لئے ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت بلند ہے یا عائشہ لا تردل مسکینہ نزید ارشاد فرمایا اے عائشہ مسکین کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا لا تردی لا تردل مسکینہ تو یہاں تو خائبن کا ذکر نہیں ہے مراد کیا خائبن ہی ہے ورنہ جو مسکین آئے گا واپس تو جائے گا ہی تو رہنے آئے گا نہیں جب بھی جائے جائے گا ہی مراد کیا ہے واپس تو جائے گا یہ خالی ہاتھ نہ جائے تو لا تردل مسکینہ خائبہ یعنی مسکین کو ناکام نا مراد واپس نہ لوٹا وَلَو بِشِقْتِ تَمْرَتِمْ اور اسے دے یہاں بھی ایک فعل محضوف ہے اور اس پر احسان کر اسے آتا کر اگرچہ خجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو اور اس پر احسان کر اگرچہ خجور کے ایک ٹکڑے ہی سے ہو احسان کرنا یعنی کچھ نہ کچھ اسے دے ہی دو خالی ہاتھ نہ لوٹا یا عائشہ احب المساکینہ وقربیہم اے عائشہ مساکین سے محبت کر اور انہیں قریب کر وقربیہم اور انہیں قریب کر فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کیونکہ اللہ تجھے روز قیامت پربطہ فرمجے گا تو مساکین سے اگر تم محبت کرتی ہو انہیں اپنے قریب کرتی ہو ان کی امداد کرتی ہو تعاون کرتی ہو تو اللہ تبارک وطالع تمہیں روز قیامت پربطہ فرمجے گا رواہ ترمیدی اسے امام ترمیدی نے روایت کیا وَالْبَيْحَقِي شُعَبِ الْایمَانِ اور امام بیحقی نے شعب الْایمَانِ میں روایت کیا وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَا قَوْلِهِ فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ اور اسے ابنِ ماجَ نے ابو سعید کی روایت سے نقل کیا ہے فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ تَم جو اوپر ایک حصہ نے وَحَشُرُنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ انہوں نے وہیں تک روایت کیا وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اور حضرتِ ابو دردہ سے مروی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا اِبْغُونِي فِي ضُعَفَائِكُمْ تم مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو جو ضعفہ ہیں فقرہ ہیں مساکین ہیں کسی طرح سے کمزور ہیں مفلوق الحال ہیں ان میں تم مجھے تلاش کرو فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَا اَوْ تُنصَرُونَا بِعْضُعَفَائِكُمْ کیونکہ تمہیں رزد دیا جاتا ہے یا تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کے سبب سے یہ جو او ہے یہ شک کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور یہ او واو کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے یعنی راوی کو گویا شبہا ہوا کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کے سبب سے یا یہ فرمایا کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کے سدقے میں اور او واو کے معنی میں ہوگا دونوں چیزیں ہیں یعنی تمہیں رزق بھی دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کے سبب سے اور تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کے سدقے میں رواہ ابو داؤد اسے ابو داؤد نے روایت کیا آپ اس لئے پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ جو انتہائی مسکین تھے وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے تھے صحابہ صفحہ کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے جن کی تعداد عموماً ستر ہوا کرتی تھی کبھی کچھ زادے بھی ہو جاتے تھے کبھی کچھ کم بھی ہو جاتے تھے تو وہ سب سرکار کی مسجد کے پاس جو چبترہ تھا یا جو جگہتی سائدہ وہیں رہا کرتے تھے ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے یا اپنے صحاب سے کہہ کے انتظام کراتے تھے تو وہاں فقرہ سے اتنی محبت تھی ان کو اتنا قربطہ فرمائے اپنا اور اپنے ازواج متحرات میں سے بھی بعض کو حکم دیا انہیں قربطہ کرو اور انہیں کیا ہے خالی حق واپس نہ لوٹا احسان کرو ان کو رواہ ابو دعود اسے ابو دعود نے روایت کیا وعن امیت بن خالد ابن عبداللہ ابن عصید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان یستفتح بسعالی کلمہاجرین امیت بن خالد ابن عبداللہ ابن عصید سے مروی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مفلوک الحال مہاجرین کے وسیلے سے فتح کی دعا کیا کرتے تھے کانا یستفتح فتح مانگا کرتے تھے یعنی فتح و کامیابی کی دعا کیا کرتے تھے مفلوک الحال مہاجرین کے تبسل سے جو سعالیق جو فقرہ ہیں جو مساکین ہیں مفلوک الحال ہیں رواہ کی شرح السنہ اسے شرح السنہ میں روایت کیا اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ جو مفلوک الحال ہیں جو پریشان حال ہیں رب کی رحمتیں ان کی جانب متوجہ ہوتی ہیں رب کا ان پر کرم ہوتا ہے اب ان کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے یہ سرکار کا اس طرح سے دعا کرنا یہ فقرہ اور مساکین کی اہمیت اور ان کی فضیلت کو واضح کرنا ہے ساتھی ساتھ امت کو تعلیم بھی دینا ہے کہ ان کا لحاظ رکھیں خیال کریں اور ان کی وجہ سے بہت سی برکتیں آتی ہیں اسے سمجھیں اچھی طرح سے وعن ابی حریرتا قال اور حضرت ابو حریرتا سے مرویہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغبتن فاجرم بنعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز کسی فاجر پر کسی نعمت کی وجہ سے رشک نہ کرو یعنی کسی فاجر کو کسی بدکار کو کوئی بہت بڑی نعمت مل جائے تو اس نعمت کی وجہ سے تم اس پر رشک نہ کرو یعنی یہ نہ کہو یہ کتنا اچھا آدمی ہے اس کو کیسی نعمت ملی ہے کاش ہمیں بھی ایسی نعمت مل جاتی رشک نہ کرو اسے دیکھ کر کے کیوں فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا هُوَا لَا مِن بَعْدَ مَوْتِهِ کیونکہ تمہیں کیا معلوم فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي کیونکہ تم نہیں جانتے ہو تمہیں پتا نہیں ہے کہ کس چیز سے ملنے والا ہے وہ اپنی موت کے بعد دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کا حشن کیا ہوگا کس چیز سے اس کی ملاقات ہوگی تمہیں پتا نہیں ہے اس لئے ظاہری طور پر یہ دیکھ کر کے اب اس فاجر پر اس فاسق پر تم رشک نہ کرو اب کیا اسے ملنا ہے مرنے کے بعد اس کی جانب اشارہ کیا اِنَّا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ يَعْنِ نَارِ یقیناً اس کے لئے جو فاسق و فاجر ہیں جو بدکار ہیں اگرچہ دنیا میں بڑی بڑی نعمتیں انہیں مل جا رہی ہیں مال و دولت سے بھی وہ خوشحال ہیں اور اولاد بھی ہے اور آسائش کی چیزیں مہیا ہیں تو آدمی رشک کر سکتا ہے لیکن اس پر رشک نہ کرو کیونکہ ان کے لئے اللہ کی بارگاہ میں قاتل ہے جو مرنے والا نہیں ہے یعنی ایسی ہلاک کرنے والی چیز ہے جو فنا ہونے والی نہیں ہے ختم ہونے والی نہیں ہے وہ ہے کیا یعنی نار یعنی آگ وہ جہنم تو وہ قاتل ہے یعنی اس کے ذریعہ عذاب دیا جائے گا وہ ہلاک کرنے والی ہے پریشان کرنے والی ہے اور ایسی ہے کہ وہ مرنے والی نہیں اسے موت نہیں آئے گی یعنی وہ ہمیشہ کیا ہے وہ عذاب میں مبتلہ رکھے گی اور پریشان کرے گی یعنی ایسی ہلاک کرنے والی کی بارگاہ میں ایسا قاتل ہے جسے موت نہیں ہے یعنی نار آگ رواہو فی شرح السنہ اسے بھی شرح السنہ میں روایت کیا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن واسانتہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ اور اس کی قہد سالی کا زمانہ ہے سنہ کہتا ہے قہد کے زمانے کو جو قہد آجاتا ہے خوش سالی ہو جاتی ہے خانے پینے کے لئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو اسے کہتا ہے سنہ تو دنیا مومن کے لئے قہد خانہ ہے اور قہد سالی کا زمانہ ہے قہد سالی کے زمانے میں جس طرح سے لوگ پریشان ہوتے ہیں ایسے ہی مومن دنیا میں پریشان ہوتا ہے جس طرح سے قہد خانے میں اصول ذاتے ہوتے ہیں آدمی اپنی طبیعت سے کوئی کام نہیں کر سکتا اسی طرح سے مومن کے لئے دنیا میں بھی ہے کہ وہ اپنی طبیعت سے کوئی کام نہیں کر سکتا جو کام بھی وہ کرے گا وہ شریعت کے دائرے میں کرے گا اس کے حصول اور ضابط کی روشنی میں کرے گا وَإِذَا فَارَقَدْ دُنِيَا فَارَقَدْ سِجْنَا اور جب مومن دنیا کو چھوڑتا ہے تو وہ قید خانے سے جدہ ہو جاتا ہے یا مومن جب دنیا سے الہدہ ہوتا ہے تو قید خانے سے الہدہ ہو جاتا ہے وَإِذَا فَارَقَدْ سَجْنَا اور قید سالی کے زمانے سے نکل جاتا ہے رواحو فی شرح السننہ اسے شرح السننہ میں روایت کیا ہے اس مضمون کی حدیث پہلے گزر چکی ہے اس میں یہ بھی تھا کافر کے لئے جنت ہے اور وہاں اس کی تفصیل بیان کر دی گئی تھی کہ قید خانہ کیوں کہا گیا ہے اور جنت اس کے لئے کیوں کہا جا رہا ہے وَعَمْ پَتَادَتَ بْنِ النُعْمَان اور حضرتِ قَتَادَ بْنِ النُعْمَان سے مروی ہے اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا اَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنِيَا جب اللہ تبارک وطالہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے کسی بندے کو چاہتا ہے تو اس سے دنیا روک لیتا ہے حَمَاهُ الدُّنِيَا اس سے دنیا کو روک لیتا ہے یعنی دنیا سے اسے محفوظ رکھتا ہے دنیا میں پھسنے سے اسے بچا لیتا ہے کیسے بچا لیتا ہے کیسے محفوظ رہتا ہے اس کی ایک مثال پیش فرمائی كَمَا يَظَلُّ أَحَادُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الْمَا جس طرح سے تم میں کوئی شخص اپنے بیمار کو پانی سے روکتا ہے پانی سے بچاتا ہے ہاں يَظَلُّ جو ہے یہ زائدہ ہے جس طرح سے تم میں کوئی شخص اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے یہاں مراد وہ بیمار ہے جس کے لیے پانی نقصان دے ہوتا ہے تو جس طرح سے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے تو پانی نہ دینا اس سے بچانا یہ حقیقت میں اس سے محبت ہوتی ہے اسی لیے وہ اس کا بھلا چاہتا ہے اور پانی نہیں دیتا ہے اب بیمار کیا سمجھتا ہے عجیب آدمی ہے پانی رکھا ہم اس کو دے نہیں رہا سب آرام سے پی رہے ہیں ہم اس کو دے ہی نہیں رہا تو بظاہر وہ بیمار اسے ناپسند کرتا ہے لیکن جو نہیں دے رہے ہوتے ہیں بچا رہے ہوتے ہیں وہ اس کے محسن ہوتے ہیں اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے دنیا سے دور رکھتا ہے دنیا سے بچاتا ہے دنیا میں فسنے نہیں دیتا ہے تو کتنی واضح مثال ہے اور یہاں سقیم سے مراد کیا ہو بیمار جسے پانی نقصان کرتا ہے وہ پانی پیتا جائے گا پیٹ تو اس کا پھول جائے گا لیکن وہ آسودہ نہیں ہوگا تو اسی طرح سے جی دنیا میں پھنس جاتا ہے وہ مال پہ مال حاصل کرتا رہے دولتوں کا زخیرہ کرتا رہے لیکن کبھی وہ آسودہ نہیں ہوتا جیسے یہ بیمار جتنا پانی پیے گا اور خواہش بڑھے گی اس کی اور ملے اور وہ نقصان دے اس کے لئے ایسے دنیا کا حریص بھی اور مال طلب کرنا چاہے گا اور جمع کرنا چاہے گا اور وہ نقصان دے اس کے لئے اسی میں وہ جائز اور ناجائز میں کی پرواہ بھی نہیں کرتا رواہ احمد والترمیدی اسے امام احمد اور امام ترمیدی نے روایت کیا ہے وعن محمود ابن لبید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اور محمود ابن لبید سے مرگی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثنتانے یک رہو ہما ابن آدم دو چیزیں ہیں جنہیں ابن آدم ناپسند کرتا ہے یا دو چیزیں ہیں جنہیں ابن آدم ناپسند کرتا ہے یک رہو الموت والموتو خیر للمؤمن من الفتنہ ابن آدم موت کو ناپسند کرتا ہے موت کی ناپسندیدگی کا عالم دن تو یہ ہے کہ اگر کسی خوشی کے موقع پر آپ موت کا تذکرہ کر دیجئے تو لوگ اسے بہت برا سمجھتے ہیں فوراں خاموش کہتے ہیں ارے کیسی بات کرنا ہے یہ موت کی بات کرنے کا وقت ہے ہے کی نہیں ایسا تو مومن ابن آدم موت کو اس قدر ناپسند کرتا ہے کہ اس کا ذکر سننا بھی گوارہ نہیں کرتا ہے حالانکہ موت مومن کے لئے بہتر ہے والموتو خیر للمومن من الفتنہ اور موت مومن کے لئے فتنے سے بہتر ہے یعنی مومن فتنے میں پڑ جائے آزمائش میں مبتلا ہو جائے اور پھنس جائے اسی میں تو اس سے بہتر ہے کہ اسے موت آجائے تو موت مومن کے لئے فتنے سے بہتر ہے جو فتنہ اسے علاقت میں ڈال دے وَيَكَرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ اور مومن یا ابن آدم مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے ابن آدم چاہتا ہے کہ مال اور زیادے آئے مال اور بڑھ جائے تو مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے وَقِلَّةُ الْمَالِ اَقَلَّ لِلْحِسَابِ حالانکہ مال کا کم ہونا یہ حساب کے لئے زیادے کم ہونا ہے مال کا کم ہونا یہ حساب کو زیادے کم کرنا ہے یہ حساب کا زیادے کم ہونا ہے جتنا ہی مال کم ہوگا تو حساب بھی اتنا ہی کم ہوگا اس لئے کہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ پانچ چیزوں کے بارے میں جب تک بندہ جواب نہیں دے گا اس وقت ہل نہیں سکتا انہی پانچ چیزوں میں سے یہ بھی تو ہے کہ کہاں سے کم آیا اور کہاں خرچ کیا کہاں اڑایا اسے کیونکہ کم ہی کم آئے گا ادھر بھی سوال کم ہوگا تو خرچ بھی تو کم ہی کرے گا ادھر بھی سوال کم ہی ہوگا رواح احمد اسے احمد نے امام احمد نے روایت کیا وان عبداللہ ابن مغفل قال اور حضرت عبداللہ ابن مغفل سے مروی ہے فرمایا جاء رجل الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ارض کیا انی احبوکا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں قال انظر ما تقول حضرت نے ارشاد فرمایا غور کر لو کیا کہہ رہے ہو انظر ما تقول غور کر لو دیکھ لو کیا تم کہہ رہے ہو فقال واللہ انی لأحبوکا فلاسہ مرات کتنی تعقید ایک تو واللہ دوسرے انہ فی الام اور پھر ایک بار یہ تین بار کہا بسم اللہ علیہ تو اس نے کہا کہا بخدا یقیناً میں آپ سے ضرور محبت کرتا ہوں یہ تین مرتبہ اس نے کہا قالا ان کنت صادقا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو سچا ہے ان کنت صادقا فاعدا للفقر تجفافا تجفاف کہتے ہیں جنگ کے آلے کو سنرے نا تجفاف جنگی آباس آلات کو تجفاف کھا جاتا ہے جو بچاؤ کے لئے ہوتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا تو مہتاجی کے لئے ہتھیار تیار کر لو مطلب جب تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہارے سامنے مہتاجی آئے گی اور جب مہتاجی آئے گی تو اس سے بچنے کے لئے تم ہتھیار تیار کر لو ہتھیار کیا سبر اور شکر یعنی سبر کرنے پر آمادہ ہو جاؤ سبر کرنا سیکھ لو اس حال میں بھی اللہ تعالی کی ناشکری نہ کرو بلکہ اس کا شکر اور احسان سمجھو تو اگر تم سچے ہو تو مہتاجی کے لئے ہتھیار تیار کر لو اب ایسا کیوں فرمایا فرمایا لَلْفَقْرُ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَحَا یقیناً مہتاجی اس شخص کی جانب جو مجھ سے محبت کرتا ہے مہتاجی اس شخص کی جانب جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سہلاب سے تیز پہنچتی ہے جو اپنے منتحا کی طرف جا رہا ہوتا ہے سہلاب کبھی دیکھا آتے ہوئے پانی جب بہت تیزی سے کہیں سے آتا ہے سہلاب کی صورت میں اختیار کرتا ہے تو جس طرح سے سہلاب جب تیزی کے ساتھ جاری ہو تو جدھر وہ جا رہا ہوتا ہے بہت تیزی سے جاتا ہے اسے بند باند کر کے بھی روکا نہیں جا سکتا بند باند دیں گے تھوڑی دیر میں اتنا پانی جمع ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر سے گزرنے لگتا ہے اور بند اگر بہت مضبوط نہیں ہے تو اسے گدا کر کے وہ چلا جاتا ہے تو اسی طرح سے جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف مہتاجی پہنچ جاتی ہے اس لئے اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو پھر مہتاجی کے لئے ہتھیار تیار کر لو یعنی صبر کرنے کے لئے اور اب کی بارگاہ میں شکتا کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اب مہتاج کیسے ہوگا ظاہر ہے کہ جب حضور سے محبت ہوگی تو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے طرز کو اپناتا ہے جیسے آپ اس زمانے میں دیکھتے ہیں نا لوگوں کو یہ نئے فیشن والے لوگوں سے محبت ہوتی ہے تو ان کی پینڈ اگر فٹی ہوئی ہے وہی پینڈ پہنتے ہیں فٹی ہوئی نئی نئی پینڈ خریدتے ہیں اور حال کیا ہے اٹھنے پر اور کہیں نیچے وہ فٹا رہتا ہے بالکل نا وہ فیشن ہے تو چونکہ جن کو وہ چاہتے ہیں وہ پہنت چکے ہیں ایسا تو وہ پہنتے رہتے ہیں جیسے وہ بال رکھتے ہیں ویسے یہ بال رکھتے ہیں چھتری کی طرح سے بال رہا گھومتے ہیں لوگ نا تو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے کو اپنا لیتا ہے تو جب حضور سے محبت ہے تو جو حضور کا طریقہ ہے جو عصوہ ہو تو اپنائیں گے حضور اپنے پاس مال جمع نہیں کرتے ہیں فقرہ مساکین پر خرچ کرتے رہتے ہیں مال آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے جب تمہیں ان سے محبت ہے تمہارے پاس ہی مال آئے گا تم بھی خرچ کرتے رہو گے تم مال نہ رہو پاؤ گے جب اس طرز پر چلو گے تو مال جمع ہی نہیں کرو گے خرچ کرتے رہو گے اس لیے صبر کرنے کے لیے آماد آرہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے طرز پر عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ اپنے دعویٰ محبت میں جھوٹے ہیں صرف نعرہ لگانا تو آسان کام ہوتا ہے نا کہ غوث کا دعویٰ نہیں چھوڑیں گے اور پتہ لگائیے تو لگتا کہ دعویٰ ہاتھ میں ہے ہی نہیں یہ دعویٰ ہاتھ میں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو ان کا طریقہ ہے جو ان سے محبت ہے جو ان سے لگاؤ ہے وہ کبھی دور نہیں ہونے دیں گے تو اگر محبت سچی ہوتی تو جو انہوں نے بتایا ہے جو کہا ہے جو کیا ہے وہ اسے ہی نہ کرتے ہیں اور نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب تو محبت ہی نہیں ہے خیلی جھوٹا دعویٰ ہی تو سرکار نے ساتھ ارشاہ سمایا ابھی کا غور کر لوگ کہیں کیا رہے ہو یہ کہنا ہے کہ مجھے محبت کوئی آسان کام نہیں ہے محبت ہے عمل بھی ویسی ہونا چاہیے اسے امام ترمیزی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اخفتو فی اللہ وما یخاف احد اللہ کی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا یقینا مجھے اللہ کی راہ میں خوف دلایا گیا درائیا گیا اتنا درائیا گیا جتنا کسی کو درائیا نہیں جاتا وما یخاف احد اور کسی کو نہیں درائیا جاتا مطلب جتنا مجھے درائیا گیا اتنا کسی کو نہیں درائیا جاتا وَلَقَدْ اُوذِیتُ فِي اللَّهِ اور یقینا مجھے اللہ کی راہ میں عذیت دی گئی مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا وما یعود احد اور اتنا کسی کو ستایا نہیں جاتا جتنا مجھے ستایا گیا وَلَقَدْ اَتَتْ عَلَيَّا ثَلَاثُنَا مِن بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْم وَمَا لِيَّا وَلِبِلَالٍ تَعَامٌ يَا أَكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيِّنْ جُوَارِيهِ عِبْتُ بِلَال اور مجھ پر تیس راتیں اور تیس دن ایسے گزرے کہ میرے لئے اور بلال کے لئے کوئی ایسا کھانا نہیں تھا جسے کوئی جانور کھائے یہ عام ہے انسانوں کو بھی اور احتوام ہیوانوں کو بھی جسے کوئی جاندار کھائے سوائے اس معمولی چیز کے جسے بلال بغل میں چھپائے رہتے تھے یواری ہے ابت بلال بلال اپنے بغل میں اسے چھپائے رہتے تھے لفظی معنی کیا ہوگا بلال کی بغل اسے چھپائے رکھتی تھی اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ کو جو ڈرائیا گیا جو ستایا گیا وہ اللہ تبارک و تعالی کی کی راہ میں یعنی اس کے دین کی تبلیغ اور اس کے اظہار کے تعلق سے آپ نے جب اس کا اظہار کیا اس کی تبلیغ کی تو آپ کو لوگوں نے ترہ ترہ سے ڈرائیا ترہ ترہ ستایا آپ پر ظلم و ذاتی کی اور اسی کی ایک کڑی یہ بھی تھی کہ اس قدر ظلم و ذاتی کی کہ تیس دن اور تیس راتیں ایسی گزری ہیں کہ آپ کے پاس اور آپ کے خادم حضرت بلال کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے کوئی جاندار کھائے سوائے اس معمولی چیز کے جو بلال اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہجرت کا واقعہ نہیں ہے اس سے متعلق نہیں ہے بلکہ جب آپ دعوت اسلام کی خاطر مد مکہ مکرمہ سے تائف کی جانب تشریف لے جائے تھے اور آپ نے یہ خیال فرمایا کہ ہو سکتا ہے جو وہاں سردار ہے عبدِ کلال ہو سکتا ہے وہ بات مان لیں اور تعاون کریں لیکن اس نے تعاون کرنے کی وجہے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ کو پتھر مارتے تھے اور دیوانِ مجنوب کی طرح سے جو ہے آپ کو یہ جہردہ پریشان کر رہے تھے اتنا پریشان کیا اتنی تقلیف پہنچائی آپ کے جسمِ اتھار میں شاید کوئی جگہ ایسی بچی ہو جہاں کیا آپ کو پتھر نہ مارے گئے ہو اور لہو لہن نے کر دیا ہو تو اسی موقع پر جو ہے اور بھی اللہ کی جانب سے ایک موجزات آپ کے سامنے آئے لیکن یہاں اس بات کے بتانا ہے کہ کس قدر ستایا گیا انہیں اور کس قدر کیا پریشان کیا گیا خوف دلایا گیا مکہ سے تائف تک آپ پیدل تشریف لے گئے رواہ الترمیزی اسے امام ترمیزی نے روایت کیا وقالا ومعنا حادل حدیث حینا خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاربا من مکتا ومعہ بلال تیمام ترمیزی نے اسے روایت کیا اور فرمایا کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے دور ہوتے ہوئے نکلے اور ان کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے بلال کے ساتھ مختصر کھانا تھا جسے وہ اپنے بغل کے نیچے اٹھائے ہوئے تھے کوئی چیز تھوڑی سی ہوتی ہے آج ان دبا لیتا ہے اسی بغل میں یا جو اس تو تھہرہ ٹانگ دیتے تھے وہ بغل ہی میں رہتا تھا دونوں کی تعبیر اس طرح ہو سکتی ہے وعن ابی طلحتہ قال اور حضرت ابو طلحہ سے مرویہ فرمایا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھوک کی شکایت کی فرفعنا عن بطودنا عن حجر تو ہم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا اٹھا دیا اور یہ اٹھانا ایک ایک پتھر سے تھا مطلب ایک ایک پتھر بدا ہوا تھا ایک کے پیٹ پر جب پیٹ سے کپڑا ہٹایا اصل کپڑا پیٹ سے نہیں ہٹایا پیٹ کے اوپر پتھر بدا ہوا تھا اس کے اوپر سے ہٹایا تو کہا فرفعنا عن بطودنا عن حجر تو ہم نے اپنے پیٹ سے ایک ایک پتھر کے اوپر سے پردہ ہٹا دیا فرفعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بطنہی ان حجرین تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے دو پتھروں سے کپڑے کو ہٹا دیا اسے دیکھ کر کے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے بھوک کی شدت سے بچنے کے لئے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا تھا اور حضور نے اسی کے لئے دو پتھر باندھ رکھے تھے تو اس قدر پریشانی تھی ظاہری طور پر اور کھانے پینے کی دشواریوں کا سامنا تھا اس کے بعد بھی وہ دین اسلام کی خدمت اور اس کی تبلیغ میں لگے رہتے تھے اب یہ شبہ آج میں یہ ہوتا ہے کیونکہ فاقع کی نوبت تو آتی نہیں ہے اس وقت تو شاید ہی ایسا کہیں ہو کسی کے ہاتھ اتفاق سے ورنہ عموماً فاقع کی نوبت نہیں آتی ہے آدمی رمضان میں جب روزے رکھتا ہے اور سخت گرمی کا زمانہ ہو تو آپ دیکھتے ہوں گے یا محسوس کرتے ہوں گے کہ زہر کے بعد یا عشر کے وقت جب پیٹ اگدم خالی ہوتا ہے اور کوئی درد معلوم ہونے لگتا ہے تو آدمی پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے یعنی اپنا ہاتھ پیٹ پکڑ دیتا ہے تو اس سے کچھ راحت ملتی ہے اسے حالانکہ آپ ظاہر میں دیکھئے تو لگتا کہ ایک بوجھ اور پڑ گیا پیٹ پر دبا بھی دیا اس کو تو اور تکلیف بڑھنی چاہئے حالانکہ بڑھتی نہیں ہے اس سے راحت ملتی ہے تھوڑی تو اسی طرح سے پیٹ پر رہے گا پیٹھ بھی رہے گا تو اس سے پیٹھ ٹیڑھی نہیں ہوگی پیٹھ سیدھی رہے گی تو گویا پیٹھ کو اپنی سیدھی رکھنے کے لیے وہ پیٹھ پر پتھر باندھ لیا کر دیتے یا اس موقع پر باندھ رکھا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر باندھ رکھے تھے گویا اس کا ظاہر حق نہیں ہوا کہ آپ کو تو اس لیے آپ نے جو صحابہ اکرام نے اپنے پیٹھ کھول دیا پتھر دکھائی دینے لگا تو آپ نے بھی کپڑا ہٹا دیا لیکن انہیں تسکین ہو سکون رہے صالح ہمیں بھوکے نہیں ہیں بلکہ جو ہمارے پیشوہ ہیں ہمارے رہبر اس وقت ہیں وہ بھی کیا بھوکے ہیں رواؤ ترمیزی وقالا هذا حدیث غریب اسے امام ترمیزی نے روایت کیا اور فرمایا کی یہ حدیث غریب ہے وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَسَابَهُمْ جُوعٌ اور حضرتِ ابو هُرَيْرَةَ سے مروی ہے کہ انہیں بھوک بھوک لگی یہ اصابہوں میں مرجے کیا صحابہ اکرام کی صحابہ اکرام کو یا مراد اہلِ صفحہ ہیں یا اہلِ صفحہ کو بھوک لگی اب انہوں نے سرکار کی بارگاہ مرز کیا ہوگا فَعَاطَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا تَمْرَةً تَمْرَةً تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ایک ایک خجور عطا فرمائی آپ سوچیں شدت کی بھوک لگی ہو اس وقت ایک خجور سے کتنا بھلا ہوگا لیکن کچھ نہ ملنے سے ایک خجور بھی اگر مل جاتی ہے تو کافی سکون ہوگا تسلی ہو جائے گی تیو دور تھا جب وہ یعنی جنہیں کہیں مساکین واقعی مساکین موجود تھے افلوک الحال لوگ تھے اور اس کے بعد بھی دین کی خدمت کرنے میں یا دینی احکام پر عمل کرنے میں ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے آج اللہ تعالی نے ظاہری طور پر نعمتیں خوب عطا فرمائی ہیں اس کے بعد بھی ہمارے اندر سشتی اور کاہلی پیدا ہو گئی ہے ہم وہ عمل نہیں کر پاتے ہیں رواہ الترمیزی اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے وعن عمر بن شعیب نبیہ انجددہ عمر بن شعیب نبیہ انجددہ مروی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا خسلتانے من کانتا فیہ کتبہ اللہ شاکرن صابرہ دو خسلتیں ایسی ہیں کہ وہ جس کے اندر ہوں گی اللہ انہیں شاکر صابر لکھ دے گا یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں صابر ہوگا شاکر ہوگا کون دو خسلتیں من نظرہ فی دین ہی الہ من ہوا فوقہو جو شخص اپنے دین کے سلسلے میں اسے دیکھے جو اس سے بڑھ کر کے ہیں دین کے سلسلے میں اسے دیکھے جو اس سے بڑھ کر کے ہیں فاقتداب ہی تو اس کی اقتداء کرے اس کی اتباع کرے وَمَنْ نَزَرَ وَنَزَرَ فِي دُنِيَاهُ اِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ اور اپنی دنیا کے سلسلے میں اسے دیکھے جو اس سے کم تر ہے فَحَمْدَ اللَّهَ عَلَى مَا فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ تو وہ اللہ کی حمد و سنا کرے اس پر جو اللہ نے اسے اس شخص پر فضیلت بخشی ہے قَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا تو اللہ اسے شاکر لکھ دے گا صابر لکھ دے گا اس لیے کہ وہ اللہ کا شکردہ کرنے والا ہوگا سبر کرنے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے شاکر و صابر لکھ دے گا اور جنت میں ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں صرف شاکر اور صابر رہیں گے جو صابرین کی جگہیں الگ ہے شاکرین کی جگہیں الگ ہے تو اللہ تعالیٰ وہ جگہیں انہیں عطا فرمائے گا اور اس سے آدمی دنیا میں پرسکون بھی رہ سکتا ہے اور نیک کام بھی زادے کر سکتا ہے مثلا آپ کو نماز کے بارے میں دیکھنا ہے روزے کے بارے میں دیکھنا ہے تو آپ جب اسے دیکھیں گے جو کبھی روزہ ہی نہیں رکھتا ہے کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو آپ کے دل میں کیا خیال پیدا ہوگا جب وہ نہیں پڑھتا ہے تو ہم بھی چلو کوئی بات نکل پڑھ لیں گے تو آہستہ آہستہ آپ بھی چھوڑ بیٹھیں گے اور اگر اسے دیکھیں یار وہ اتنا کام کرتا اس کے بعد بھی ٹائم سے نماز پڑھنے آتا ہے وہ اتنا مصروف رہتا ہے تب بھی روزہ رکھتا ہے وہ دھوک میں کام کرتا ہے تب بھی روزہ رکھتا ہے اور پھر آپ اس کی اتبا کریں گے تو آپ کے لئے بہتر ہوگا آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور جب دیکھیں گے کہ وہ تو یار مجھ سے بھی غریب ہے مجھ سے بھی پرشاہ حال ہے تو آپ کو سکون ملے گا کہ چلو کم اللہ تعالی نے مجھے اتنا توتہ فرمایا ہے جیسے آپ نے شیف صادق کے بارے میں ایک واقعہ پڑھا ہوگا ان کی کتاب میں کہ وہ ننگے پاؤں چلے جا رہے تھے پاؤں میں پہننے کے لئے کوئی جوتا نہیں تھا کوئی چپل نہیں تھی دوپ کی شدت تھی پاؤں جل رہے تھے اور وہ چلے جا رہے تھے دل میں خیال آتا ہے نا کہ لوگ کتنے اچھے اچھے جوتے پہنے وہ جا رہے ہیں اور میرے پاس کیا جوتا بھی چپل بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ وہ گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک آدمی ہے یہ پاؤں ہی نہیں ہے تو اللہ تعالی کا بہت شکردہ کیا کہ کم از کم اللہ نے مجھے پاؤں تو بخشا ہے تو اس طرح سے بندہ شہدہ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے سکون ملتا ہے اسے تو دنیا کے معاملے میں حسن و جمال کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھو تو وہ خوشی محسوس ہوگی اور سکون ملے گا نیچے فرمایا وَمَنْ نَزَرَ فِي دِينِهِ اِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ اور جس نے اپنے دین کے سلسلے میں اس کی طرف نظر کی جو اس سے کم تر ہے وَنْنَزَرَ فِي دُنِيَا اِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ اور اپنی دنیا کے سلسلے میں اسے دیکھا جو اس سے برطر ہے فَأَصِفَ عَلَى مَا فَاتْهُ مِنْهُ تو وہ رنجیدہ ہوا اس پر جو دنیا اس سے فوت ہو گئی دنیا اسے نہیں ملی اس پر کیا رنجیدہ ہوا لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ شَاکِرًا وَلَا صَابِرًا تو اللہ اسے ناشاکر لکھتا ہے اور نا صابر لکھتا ہے ادرب کی بارگاہ میں نا شاکر ہوتا ہے نا صابر ہوتا ہے رواہ الترمذی اسے امام ترمذی نے روایت کیا وَذُكِرَ حَدِيثُ عَبِي سَعِيدٍ اور حضرتِ ابو سعید کی حدیث اَبَشِرُ يَا اِبْشَرُ افعال سے بھی ہے اور سمیہ سے بھی اَبْشِرُ يَا مَعَشَرَ سَعَالِكِ الْمُحَاجِرِينَ فِي بَابٍ بَعْدَ فَضَائِدُ الْقُرْآنِ اور حضرتِ ابو سعید کی یہ حدیث یعنی اَبْشِرُ يَا مَعَشَرَ سَعَالِكِ الْمُحَاجِرِينَ فَضَائِدُ الْقُرْآنِ کے بعد ایک باب میں ذکر کی گئی ہے تو یہ فصل ختم ہوئی اور آج کا آپ کا سبق بھی مکمل ہے